کشان مطر شواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر کشان بھائیو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے پانی کے بارے میں جس کو کشانوں نے الگ الگ نام دیئے ہوئے ہیں کہیں پر کشان اس کو شگر میل کا پانی بولتے ہیں تو کہیں پر سیرے کا پانی بولتے ہیں کہیں اس کو کالا پانی گندہ پانی الگ الگ ناموں سے کشانوں نے اس کو شنگیا دی ہوئی ہے اصل میں وہ پانی جو ہوتا ہے جب شگر میل میں ہمارے گننے کا رس نکلتا ہے اس کے بعد اس سے چینی کی پروسس ہوتی ہے اور چینی کی پروسس کے بعد جو سیرہ ہمارا بچتا ہے تو سیرے سے کشان مطروں میل میں الکوہل یا ایتھنول بنایا جاتا ہے اس کے بعد جو ترل پدھارت بچتا ہے وہی یہ پانی ہوتا ہے یہ ہمارا ڈشٹلری سے نکلنے والا اسپینٹ واس ہوتا ہے جسے ہم سب کشان مطروں نے بدبودار پانی کی سنگیا دے رکھی ہے اور اس کے گنوں کو ہم نے نہیں سمجھا ہے ہم بات کریں ویگیانیکوں کی ریپورٹ کے آدھار پر تو یہ کشان مطروں کے لیے کالا شونا ترل جیوک خاد کی شنگیا میں آتا ہے اس کو ہم اسپینٹ واس بولتے ہیں اس اسپینٹ واس میں سب ہی پرکار کے آوشک پوشکتت موجود ہوتے ہیں جتنے ہماری فصل کو پوشکتت چاہیے وہ سب اس میں موجود ہوتے ہیں جو مردہ اور فصلوں کے لیے امرت ہوتے ہیں اس کے پریوک سے پودھوں میں پرکار سنسنسن کی قریا بہت بڑھ جاتی ہے گنے کا تنہ پوری موٹا لمبا اور اگولا ہرابرا رہتا ہے ساتھ ہی ہماری آلو کی فصل میں آلو کے کند کافی موٹے ہوتے ہیں دھان میں ہمارے چاول کی پیداوار بڑھ جاتی ہے گیہوں کو بھی کافی حد تک اس سے فائدہ ہوتا ہے بات کرتے ہیں ہم اسپینٹ واس میں پائی جانے والے پوشکتتو کی جو مارکٹ سے اگر ہم خریدیں تو بہت زیادہ ہے مہنگی قیمت پر ہمیں ملتے ہیں تو کشانوی ترش میں اورگینک کاربن ہوتا ہے پچیس پائنٹ پانچ ایم جی کاربن ہوتا ہے دس ہزار ایم جی نائٹروزن ہمارا سترہ سو ایم جی آئرن فیفٹی ٹو پائنٹ ایٹ فائیو ایم جی میگنیج فور پائنٹ فور سے فور پائنٹ ایٹ ایم جی کوپر تھری پائنٹ ایٹ سے 5.5 ایم جی کیلسیم 2.71 ایم جی میگنیجیم کے بات کریں تو بائیس سو ایم جی میگنیجیم اس میں پائے جاتا ہے کشانویترو ان سبھی پوشکتتو کے سے الگ دو اور ہارمونز جو پرچر ماترہ میں اس میں پائے جاتے ہیں جو باجار سے اگر ہم ان کو خریدیں تو وہ کافی مہنگی ملتے ہیں یہ ہارمونز ہوتے ہیں پودھوں کے جماب اور وردھی کے لیے بہت زیادہ ہمارے لاپکاری ہوتے ہیں جبریلک ایسیڈ جس کی ماترہ 43 ایم جی ہوتی ہے انڈول ایسیٹک ایسیڈ 61 ایم جی یہ بہت زیادہ ہماری فصلوں کے لیے کارگر ہارمونز ہوتے ہیں جو اگر ہم مارکیٹ سے خریدیں تو کافی مہنگی قیمت میں ملیں گے اب بات کرتے ہیں ہم اس میںٹواز کے گڑکی یہ ہے ہماری فصل پودھوں کی جڑوں کو ہانی پہنچانے والے کیڑے جیسے دیمک جڑ بیدک آدھی کی بہت اچھے سے روک تھام کر لیتا ہے فصل کی بڑھوار کرتا ہے اور ساتھی اسے روگ روڈی بناتا ہے بھومی کے بھوتک گڑ جیسے مردہ سنچار اور وائیو سنچار میں شدہار کرتا ہے جس سے فصل کے اتبادن میں وردھی ہوتی ہے اس پینٹ واس میں سبھی طرح کے جیوک ترتب ملے ہوئے ہوتے ہیں جو مردہ میں پائے جانے والے سکسن جیو کے لیے ایک بہت اچھا بھوجن ہے سکسن جیو کا اور ورکوں کے پریوک کرنے سے بڑھے مٹی کے پی ایچ مان کو بھی کم کرتا ہے لگتار ہم اپنی فصلوں میں راشائینک اور ورکوں کا پریوک کرتے ہیں تو اس سے ہماری بھومی کا پی ایچ مان بڑھ جاتا ہے تو یہ اس کو بھی کنٹرول میں کرتا ہے جس کے پرنیڈام سویروپ مردہ میں اوپشتد آوشک پوشک تتو کی اپلتہ پودھوں کے لیے بڑھ جاتی ہے اور پودھوں سے ہم اچھی اوپج لے سکتے ہیں اب کشان مطر ہم بات کریں گے اس پینٹواز کے پریوک کی کہ اس کو ہم اپنے فصلوں میں کیسے اور پریوک کریں اپنے کھیتوں میں فصل بونے سے پہلے اس پینٹواز کا پریوک سچائی کے سمیہ کر لینا چاہیے اس کے پریوک میں چار انوپات ایک یعنی کہ چار لٹر پانی اور ایک لٹر اس پینٹواز اسی انوپات کے ساتھ ہمیں اپنے کھیت میں اس کا استعمال کرنا چاہیے چار انچ کا اگر ہمارا سمر سیویل کا پائپ ہے تو چار انچ کے سمر سیبل کے پائپ کے ساتھ آپ ایک انچ کا اسپینٹواس کا پائپ لگا کر اپنی فصلوں میں اس کی سچائی کر سکتے ہیں اسپینٹواس کے اس انوپاد میں پریوک کرنے سے کسانوں کی فصل میں کرانتی کاری پرنام دیکھنے کو ملے ہیں ساتھ ہی کم لاغت میں ادھک فصل اتپادن ہمیں مل پایا ہے اپنی پسوسالہ سے نکلے ہوئے کچرے ملمتر گوبر خاد کے گڑے کودی پر اس کا چھڑکاو ہم کر سکتے ہیں جس سے گوبر کی خاد میں پوشک تتوو ایوان سکسن جیو کی شنکھیا بڑھ جاتی ہے ساتھ ساتھ اس کی ارورہ سکتی میں اتی بڑھتری ہو جاتی ہے جس سے گوبر کی خاد بہت جلدی گل جاتی ہے اور اس کا پریوگ ہم اچھے سے کھیتوں میں کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کی ماترہ کی تو ایک اکڑ چھیتر کے لیے لگ بگ پندرے ہجار لیٹر اسپینٹواس چار انچ سچائی کے پائپ یعنی کے ٹیوب ویل پانی کے ساتھ ایک انچ کا پائپ اسپینٹواس کی سچائی نالی میں مسرت کر کے ہم اپنے کھیت میں پلیوے کے سمیں اس کا پریوگ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کی اپل افدتہ کی کہاں سے یہ ہمیں پرابت ہوگا جن چینی میلوں کے ساتھ جسٹلری اکائی استحابت کی گئی ہے جو ہماری جسٹلری ہوتی ہے میلوں میں لگی ہوئی اگر وہ ہے آپ کے نزدی کی چینی میل میں جسٹلری استحابت کری گئی ہے وہ ہے اپنے چھتر میں کشانوں کی مانگ کے انسار اسپینٹواس اپلپد کراتی رہتی ہے اسپینٹواس کا پریوگ کھڑی فصل ایوم پیڑ پودھوں کی جڑوں میں نے کریں اس سے فصل کو ترندھانی ہو سکتی ہے اس کا پریوگ کیول پلیوے کے سمیں ہی بینا فصل کے خیت میں کرنا چاہیے آج کی بڑھتی ہوئی پرشتیتیوں میں کشان باجار سے خریدے گئے مہنگے راشائنک ارورکو کی ماترہ میں کٹوٹی کر کے اسپینٹواس ترل پھاد دوارہ اس کی پورتی انمول پوشک تتو کے روپ میں کر سکتا ہے اس میں کشان مطر تھوڑی گند آتی ہے تو اس کی گند پر نہ جائیں اس سے دھرتی کے لیے کالا سونا انمول رتن سمجھ کر کھیتی میں اپنائیں اس کا پریوگ کرنے سے بھومی میں پوشک تتو کا استھر میں وردی کے ساتھ ساتھ بھومیقت کیٹو جیسے دیمک وائٹ گرب روٹ وورر سوٹ وورر آدھی میں نیانترن کیا جا سکتا ہے کشان مطر شگر انڈسٹری اس کو اپنے پاس سے خود اس کو کشانوں کے کھیت میں ڈلواتی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ لابکاری ہو سکتا ہے ساتھ ہی ہمارے شگر میل میں جو میلی ہوتی ہے پریس مڈ اس کو ہم جائوک کے روپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ شگر میل سے میلی لے کر اس میں سپینٹواس ملا کر میں فری آف کوسٹ آپ کو مل جاتا ہے صرف لانے کی آپ کا خرچہ ہوتا ہے یا تو آپ ٹینکر لے کر جائیں یا اگر شگر میل اپنے ٹینکر آپ کو بھیجتا ہے تو صرف شگر میل اپنے ٹینکر کا جو بھی چارج ہوتا ہے وہ آپ سے وصولتا ہے بہت سارے شگر میل اس کو فری آف کوسٹ بھی آپ کے کھیتوں میں پہنچا دیتے ہیں تو کشان مطر یہ کالا سونا ہماری زمین کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے آپ بھی اس کا استعمال کیجئے اگر اس سے سمبندیت آپ کو کوئی بھی جانکاری چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں ساتھ اس ویڈیو کو اپنے سبھی کشان مطروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اسی طرح کی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیا واد